جی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوں اور جرمنی سے بول رہا ہوں ہم لوگ اللہ کے فضل سے یہاں تبلیغی سٹار بیرا لگاتے ہیں جس سے بہت مفیص حابت ہوتے ہیں جو تو ایک چھوٹا سو سوال تھا ایک پادری صاحب ہمارے پاس آئے کیونکہ یہاں سے زیادہ سر کرسٹین ہی ہیں جو آتے ہیں ہمارے سپاس تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ واقعی خدا کے بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی تعلیمات میں یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی شیطان سے بچنے کے لیے کوئی دعا نہیں کی یعنی ان کا کہنا یہ تھا مقصد یہ بدلت یہ تھا کہ نوزو بلہ دوسرے مضائے میں تو شیطان کی ملونی شامل تھی تو حضرت عیسیٰ کیونکہ خدا کے بیٹے تھے اور انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ شیطان سے بچنے کی دعا کی ہے وہ خود ہی شیطان سے پاک تھے میں نے اپنے طرف سے تو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے انہیں بہت تو یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ ہماری مرامہ بھی اس بارے میں پروشنی ڈال دیں بہت اچھا خیال آئے آپ کے دل میں طاہر عمد صاحب ہم ممن طاہر صاحب سے گزارے کرتے ہیں جو آپ اس وقت یہ دیتا ہوں کہ یہ تو دیکھنے والی بات ہے بائبل کو کھنگالنے والی بات ہے لیکن ایک اور بات جو بڑی یہ بھی مانتے ہیں اور مشہور ہے یہ عجیب اتیسی علیہ السلام ان عیسائیوں کے عجیب خدا تھے کہ شیطان کے ست تاؤوز کرنا یا پناہ مانگنا یا دعا کرنا تو ایک الگ بات ہے ان کی انجیل بتاتی ہے کہ کئی دن شیطان ان کو لیے فیرہا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اور ان کا ٹیسٹ لیتا رہا تو عجیب خدا ہے جس کو شیطان پکڑ کے جدھر مرضی لیے فیرتا ہے تو وہ تو شیطان کے پیچھے لگے رہے بچارے ادھر اور جدھر کھینجتے رہے ادھر جاتے رہے تو یہ تو دعا مانگنے سے بھی بڑی بات ہوگی کہ خدا اور پھر شیطان کے پیچھے پیچھے چاہ رہے ہیں ذکر ملتا ہے کہ چالیس دن تک وہ شیطان سے آزمائے گئے انجیل میں یہ بڑا واضح ذکر ہے کہ چالیس دن تک حراتیسہ شیطان سے آزمائے گئے تو جیسے ایک آجز انسان جو کہ شیطان کی آزمائش کا شکار ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی آزمائے گئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان جو ہے ہر انسان میں ایک شیطان ہے اور میرا شیطان جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا مجھے کوئی بھی بات نہیں کہتا سوائی نیکی اور اپنی امت کو بھی اپنے یہی تعلیم دی کہ اپنے شیطان کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو اور اپنی اسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس قدر جمع ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ہر راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے لہذا شیطان سے پہلے بات کی ہے کہ تیسے علیہ السلام خدا تھے میں پہلے بھی ایک بار عرص کیا تھا اسیسے علیہ السلام کو جب یہودیوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ابن اللہ کیوں کہتے ہو خدا کے بیٹا کیوں کہتے ہو تو تیسے علیہ السلام نے واضح طور پر انکار کیا وہ وقت تھا وہ کہتے ہیں ہاں میں خدا ہوں بجائے اس کے کہ وہ اس پہ اسرار کرتے ہیں وہ ان کو آگے بڑی معذر سے کہتے ہیں دیکھو تم بھی تو اپنے اللہ کہا گیا ہے بلکہ تمہیں تو خدا کہا گیا ہے یودیوں کو تو تم میرے سے کیوں لڑتے ہو وہ وقت تھا اس وقت تو اپنی خدای پہ اسرار کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حضرتیسہ علیہ السلام کے بارے میں جو ابن اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے جو عیسائی جو معنی کرتے ہیں حضرتیسہ علیہ السلام کی بیان کردہ معنی سے مختلف ہیں اور مغاہر ہیں اور مخالف ہیں ان کو وہی معنی کرنا چاہیے جو معنی حضرتیسہ علیہ السلام نے کیا اپنے ابن اللہ ہونے کا بہت شکریہ محمد صاحب